نمشکار دوستو میں اس پتش رواستو ون انڈیا میں آپ کا سفاگت کرتی ہوں انڈین پریمیر لیگ سیجن چودہ کے رد ہونے کے بعد بی سی سی آئی ادھیاک سورب گانگولی نے بڑا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ٹیم انڈیا جون جولائی کے مہینے میں شرلنکا کے دورے پر جائے گی جہاں ٹیم انڈیا کو تین میچوں کی ونڈے اور پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کھیل لی ہے شرلنکا کا یہ دورہ اچانک سے لیا گیا فیصلہ ہے لیکن اس فیصلے سے کئی کھلاری ہیں جن کی قسمت کھل سکتی ہے دراصل ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ اور انگلینڈ دورے کے لیے کئی کھلاری ٹیم میں جگہ نہیں بنا پائے اس میں شکھر دوان جیسے انو بھاوی اور ونڈے سپیسلسٹ کھلاری بھی ہیں دوان کے علاوہ پرتوی شاو بھومنیشر کمار ہاردک پانڈیا جیسے کھلاریوں کا بھی چین نہیں ہوا شرلنکا کے خلاف سیریز ان کھلاریوں کے لیے لوٹری ہو سکتی ہے حالی میں ٹی ٹونٹی لیگ میں اور بھی کئی نئے چہرے سامنے آئے تھے انہیں بھی موقع مل سکتا ہے مددے کی بات یہاں یہ ہے کہ شرلنکا کے خلاف بھارت کی اے نہیں بلکہ بی ٹیم جائے گی لیکن اس بی ٹیم میں بھی کھلاریوں کے پاس ایک بڑا موقع ہوگا کیونکہ انتراشتی اس طرح پر اگر کوئی شاندار پردشن کرتا ہے تو اسے آنے والے سمیں میں اس کا انعام بھی مل سکتا ہے شرلنکا کے خلاف کن کھلاریوں کی قسمت کھل سکتی ہے ذرا ایک نظر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں شرلنکا کے خلاف شکھر دھون کو کپتانی کا جمعہ دیا جا سکتا ہے لمبے سمیں سے ٹیم سے باہر چل رہے پرتوی شاہ کے بھی واپسی ہو سکتی ہے دیودت پڑکل راہل تیوتیا اور چیتن ساکریہ کو ڈیویو کرنے کا موقع مل سکتا ہے پچھلے کافی سمیں سے کلدی پیادوں کے لیے وقت خراب چل رہا ہے وہ ٹیم میں تو شامل ہوتے ہیں لیکن پلائنگ 11 میں انہیں زیادہ موقع نہیں مل پاتا ہے شرلنکا کا یہ دورہ ان کے لیے بھی چیزیں بدل سکتا ہے فیلحال کے لیے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں پر انڈیا